سٹوڈنٹس ہوب یو اللہ فائن آج ہم کنٹینیو کریں گے کوششن نمبر ون ایم سکیوز نمبر نائن ایچ پروگرامنگ لائنگویج ہیز ایچ کیورڈ سٹینڈر لائبریری فانکشن بوت اے اینڈ بی اینڈ نن اب دیکھیں کیورڈ ہم نے ٹیپلے نمبر ون میں پڑھا تھا جو پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں پروگرامنگ لائنگویج میں کیورڈ سٹ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی جو پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں سیکنڈ اپشن ہے سٹینڈر لائبریری فانکشن سٹینڈر لائبریری فانکشن میں ہمارے پاس کچھ لائبریریز بھی ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہیش ٹیک انکلیوڈ ہیڈر فائل جس میں ہیڈ کرتے ہیں جیسے سی لائنگویج کی ہوتی ہے کونیو ڈوٹ ایچ اور سٹوڈیو ڈوٹ ایچ اور دوسری جیسے ہم نے دیکھے ہیں اب اوپر پرینٹ ایف اور سکین ایف تو یہ سارے کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس پروگرامنگ لائنگویج میں پہلے سے ہی ایڈ ہوتے ہیں اس لئے ہمارے پروگرامنگ لائنگویج میں بوت اے اینڈ بھی ہوگا کیورڈ بھی ہوتے ہیں اور سٹینڈر لائبریری فانکشن بھی ہوتے ہیں ایمسکیوز نمبر ٹین ہے سکین ایف کا ہم جہاں بھی یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم اینڈ اوپریٹر کا یوز کریں گے اسی طرح سے اینڈ سائن لگانا مست ہے اگر آپ نے جب بھی سکین ایف یوز کرنا یا یوزر کو انہیں ایز ای انپوٹ کوئی بیلیو انٹر کروانی ہے ایمسکیوز نمبر 11 ہے کنڈیشنل لوجک ہلپس ان فرسٹ این ایمسکیوز ہمارے چپٹر نمبر ٹو سے تھے کنڈیشنل لوجک ہلپ کنڈیشنل لوجک ہوتے کیا ہیں اگر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ رونگ ہو رہی ہے تو آپ دوسری سٹیٹمنٹ کو کریک کروا کے اس کا آور پر شو کروا سکتے ہیں تو کنڈیشنل لوجک ہماری ہلپ کرتی ہے ڈیسینین میکنگ میں کہ اگر ہماری ایک ویلیو ایک کنڈیشن کے تھروڑ رونگ ہو رہی ہے تو ہم دوسری کنڈیشن کے تھروڑ اس کو کروا دیں گے تو کنڈیشنل لوجک ہلپس ان ڈیسینین ایمسکیوز نمبر ٹویلو ہے ایمسکیوز نمبر ٹویلو ہے ایمسکیوز نمبر ٹویلو ہے ایمسکیوز نمبر ٹھرٹین اس کے لئے آپ ٹیکس بک کے پیج نمبر سیمٹی ون پہ آجائیں امس کیوز نمبر فور اب دیکھیں یہاں پہ int a is equal to 5 if a less than 10 a پلس پلس اب یہاں پہ آپ نوٹ کرلیں a کی ویلیو کیا ہے پہلے سے ہی ہم نے declare and initialize کروا دیا ہے کہ a کی ویلیو ہے 5 else if a less than 4 اب دیکھیں if اور else میں سے اگر if کی سٹیٹمنٹ true ہو گیا ہے تو else کا part run ہی نہیں ہوگا اگر if کی ویلیو فولس ہو گئی then ہمارا else کا part کیا ہوگا run ہوگا اب فور ایجمپل a is equal to 5 ہے تو 5 less than 10 ہے it means ہمارے پاس کیا ہوگا if کی سٹیٹمنٹ run ہو جائے گی اور ہمارے پاس execute ہو جائے گا a پلس پلس اگر ہمارے پاس فور ایجمپل a is equal to ہوتا 11 تو 11 less than 10 نہیں ہونا تھا اس لئے ہم نے کیا کرنا تھا a پلس پلس سے ہمارے جو ہمارے flow of execution تھا پروگرام کا وہ else پہ آ جانا تھا then ہمارے پاس next تھا if a greater than 4 11 greater than 4 تھا تو it means وہ run ہو جانا تھا اس لئے ہمارے پاس اس excuse میں ہمارے پاس if first if والی سٹیٹمنٹ کریکٹ ہوگی کیونکہ 5 less than 10 ہے تو first if والی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس run ہوگی تو اس کا آنسر ہمارے پاس execute ہوگا a پلس پلس excuse number 14 ہے an if statement inside another if statement is called dash structure اب دیکھیں ایک if statement دوسری if statement کے اندر use ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے 13 excuse میں دیکھا تھا تو ہم کہتے ہیں ایک statement دوسری statement کے اندر جب ہم use کرتے تو اس کو بہتا ہے نیستید